یہ عام سی کہاوت تھی اور اخبار کے کسی عام سے صفحے پر چھپی تھی لیکن یہ میری راہنما بن گئی اور میں آئے تک اس کے سہر سے نہیں نکل سکا یہ چین کے کسی قدیم فلسفی کا کال تھا اس کا کہنا تھا کہ تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہزار کتابیں پڑھو اور ہزار میل سفر کرو یہ یقیناً اس دور کا کال تھا جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور یہ صرف بادشاہوں گورنرز اور جاگیرداروں کی ملکیت ہوتی تھی اور کسی خوش نصیب ہی کو ان تک رسائی نصیب ہوتی تھی یہ وہ دور تھا جب طالبی علموں کو کتاب پڑھنے کے لیے سو سو میل دور جانا پڑتا تھا یہ کتاب کے مالک تک پہنچتے تھے اور کتاب پڑھنے کے لیے سال سال جنوروں کو چارہ ڈالتے تھے اس دور میں امام بخاری اور مولانا روم جیسے عالم بھی کتابوں کے لیے روح سا کے معتائج تھے چنانچہ اس دور میں یقینا ہزار کتابوں کا متعلق علم تک رسائی تھی اس دور میں سفر بھی ایک مشکل فیل تھا شہروں شہروں جتنے ملک ہوتے تھے ہر ملک کا بادشاہ قانون زبان اور تمدن مختلف ہوتا تھا راستوں کا علم نہیں تھا سفر کے ذرائع محدود تھے آپ گھوڑے یا خچر پر سفر کر سکتے تھے اور یہ بھی عموماً راستے میں مر جاتے تھے روپیہ پیسہ اور خوراک ساتھ لے کر جانا مشکل ہوتا تھا راستوں میں جنگل بھی ہوتے تھے اور ڈاکو بھی مسافر جنوروں سے بچتا تھا تو ڈاکووں کے ہتھے چڑھ جاتا تھا ان سے بچ جاتا تھا تو کسی ظالم بادشاہ کی تلوار کا رزق بن جاتا اور اس سے بھی محفوظ رہتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا راستے میں دریاء اور سمندر بھی آتے تھے اور انہیں عبور کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا چنانچہ لوگ جس بستی جس گاؤں یا جس شہر میں پیدا ہوتے تھے یہ پوری زندگی اسے میں گزار دیتے تھے حتی کہ یہ پہاڑ کی دوسری طرف جھانکنے تک کی بھی حمد نہیں کرتے تھے اس دور میں ہزار میل واقعی طویل سفر ہوتا تھا چنانچہ چین کے اس فلسفی نے ہزار کتابوں اور ہزار میل سفر کو علم کی بنیاد بنا دیا لیکن یہ قول جب ہماری نسل تک پہنچا تو اس وقت کتاب بھی عام ہو چکی تھی اور ہزار میل سفر بھی ہماری روٹین بن چکا تھا چنانچہ میں نے ہزار کتابوں کو دس ہزار کتابیں اور ہزار میل کو دس ہزار میل بنا لیا ہم تاریخ کے شاندار ترین دور میں زندہ ہیں آج ہر وہ چیز عام انسان کی دسترست میں ہے جو سو سال پہلے تک صرف بادشاہوں، راجاؤں اور بڑیروں کی ملکیت ہوتی تھی آج سے سو سال پہلے معالج اور عدویات بادشاہوں تک محدود تھی آج سے دو سو سال پہلے تک تعلیم صرف عمراء کے لیے تھی آج سے اٹھائی سو سال پہلے تک سفر صرف بڑے لوگ کر سکتے تھے اور وہ بھی لشکر بنا کر چلتے تھے اور آج سے پانس سو سال پہلے تک کتابیں صرف بادشاہوں کے دسترست میں ہوتی تھی لیکن آج یہ تمام نعمتیں عام ہیں آج صدر اوبامہ اور کینیا کا براہ حسین دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں دونوں ایک ہی دوا کھاتے ہیں دونوں یقصہ قسم کے سکول جاتے ہیں اور دونوں دنیا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی چنانچہ آج کے انسان پر علم کے تمام دروازے کھلے ہیں ہم میں سے ہر شخص ہر قسم کا علم حاصل کر سکتا ہے میں نے کوٹیشن پڑھی تو کتاب اور سفر دونوں کو زندگی کا حصہ بنا لیا میں 1984 میں میٹرک کا طالب علم تھا میں اس وقت سوات، کاغان اور سکردو تک پہنچ گیا میں 1986 میں گلگت سے بائی روڈ کاشکر چلا گیا اور کراچی، کوئٹا اور زیارت سے اکیلہ ہو آیا آپ اگر بچے ہیں یا آپ کے بچے میٹرک یا ایف ایسی کے طالب علم ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں بسوں، وینوں اور ٹرینوں پر اکیلے سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن میں ایف اے تک آدھا ملک اکیلے گھوم چکا تھا میں 1992 میں عملی زندگی میں آیا تو میں نے سب سے پہلے پاسپورٹ بنوایا اور 1993 میں سفر شروع کر دی میرے پاس جو ہی ٹکٹ کے پیسے جمع ہو جاتے تھے میں کسی نہ کسی ملک کی طرف نکل جاتا تھا میں وہاں کیمپنگ سائیڈز، یوتھ ہاسٹوں اور وائے ایم سی اے میں رہتا تھا پیدل سفر کرتا تھا، چنے اور چھلیاں کاتا تھا اور لفٹ لے کر شہر شہر گھومتا تھا 1997 میں خوشحالی شروع ہوئی تو میں ہاسٹوں سے ہوتلوں میں شفٹ ہونے لگا 2000 میں زندگی تبدیل ہو گئی تو میں نے سیاحت میں بھی اضافہ کر دیا میں دنیا کو ایک سرے سے دیکھ رہا ہوں اور آہستہ آہستہ دوسرے سرے کی طرف بڑھ رہا ہوں میرے ان سفروں نے میرا مشاہدہ اور ویجن بدل دیا میں نے دنیا میں اُبھرتی ہوئی قومیں بھی دیکھیں اور ان قوموں کے وہ اصول بھی جن کی وجہ سے یہ تیدی سے اُبھر رہی ہیں اور مجھے زوال پذیر معاشروں میں بھی جھانکنے کا موقع ملا اور ان کے زوال کی وجہات کے مشاہدے کا اتفاق بھی ہوا میں نے ان سفروں کے دوران ماحول کو صاف رکھنے دوسروں کی رائے کا احترام کرنے دوسروں کے مذاہب کو برداشت کرنے مسکرانے، کہکہ لگانے اور خوش رہنے کے اصول بھی سیکھے اور جیو اور جینے دو کا فلسطہ بھی میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اگر مسلسل سفر نہ کرتا تو میں مینڈک کی طرح کونے تک محدود رہتا اور اس کے دائرے میں ٹراتا رہتا اور اپنی اس ٹٹراہٹ کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ کر دوسروں کی ٹٹراہٹ کا مذاہک اڑاتا مگر ان سفروں نے میرے اندر برداشت بھی پیدا کی اور لچک بھی اور آج مجھے دوسرے انسان بھی انسان دکھائی دیتے ہیں میں دوسروں کا فیصلہ مذہبی نسلی اور لسانی بنیادوں پر نہیں کرتا میری نظر میں دوسرے لوگ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا میں خود کو سمجھتا ہوں کتابیں دوسرا معمول تھا جس نے مجھے زندگی کے سارے رنگ ٹٹولنے ساری آوازوں کے ذائقے چکنے سارے خوشبوں کے لمس چھونے اور سارے خوابوں کی دھوپ چھاؤ دیکھنے کا موقع دیا کتاب، فلم اور سفر آج کے دور کے تین عظیم تحفے ہیں ہم اگر آج ان سے دور ہیں تو پھر ہم دو ہزار بارہ میں چودہ سو اسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اس دور میں بھی یہ تینوں سہولتیں نہیں تھیں ہمارے پاس کتاب تھی فلم تھی اور نہ ہی سفر تھے یہ حقیقت ہے ہم اچھی کتاب سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ شاید ہم عمر بھر کے تجربوں سے بھی نہ سیکھ سکیں ہمیں ایک میاری فلم جو کچھ سکھا سکتی ہے وہ ہمیں شاید سو کتابیں مل کر نہ سکھا سکیں اور ہم ملک سے باہر جا کر دس دنوں میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ شاید ہمیں سو فلمیں سو کتابیں اور سو سال کے تجربے بھی نہ سکھا سکیں یورپ کے لوگوں نے بارڈرز کھلنے سینجنٹ کنٹریز بننے اور ایک دوسرے کے ملک میں سفر کرنے سے جو کچھ سیکھا وہ یہ دو ہزار سال کی تاریخ میں بھی نہیں سیکھ سکے اور آج جو کچھ سنٹرل ایشیا کی مسلمان ریاستیں اور مشرقی یورپ کے ملک سیکھ رہے ہیں یہ سویت یونین کے اسی سالوں میں بھی اس سے محروم رہے ہیں یہ آئینی پردے کے دوسری طرف موجود لوگوں کو اسی سال تک اپنا جانی دشمن سمجھتے رہے ہیں لیکن یہ پردہ جو ہی ہٹا یہ دوسری طرف اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور آج ان لوگوں کے ساتھ خوش بھی ہیں اور انہیں اپنا دوست بھی سمجھ رہے ہیں آج یورپ اور سویت یونین کی پرانے ریاستوں کے درمیان جنگیں اور نفرت ختم ہو چکی ہے اور عوام ایک دوسرے سے خوش بھی ہیں اور ایک دوسرے کی ایکانومی اور معاشرت کو سپورٹ دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں میں دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے بارڈرز کھلنے چاہیے ہیں ہمارا افغانستان، تجاکستان، ایران، ترکی، چین اور انڈیا سے عوامی رابطہ استوار ہونا چاہیے ہم اپنی گاڑیوں میں امرت سر، ڈلی، آگرہ، احمد آباد اور بمبئی جائیں اور بھارت کے لوگ ذاتی سواریوں پر لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی اور کوئٹ آئیں ہم سرینگر دیکھیں اور وہ جھیل سیف الملوک آئیں ہم کابل، مزار شریف، تہران، مشد، انکرہ، کونیا اور استنبول جائیں بائی روڑ دشمبے جائیں، وہاں سے بخارہ اور سمرکن جائیں اور گھومتے ہوئے کاشکر اور کاشکر سے گلگے تک آئیں اور ہماری طرح چین کے مسلمان، تجاکستان کے تاجک، ازبکستان کے ازبک، ایران کے ایرانی، ترکی کے ترک اور انڈیا کے انڈین پورا پاکستان گھوم کر دیکھیں ہمارا خطے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو اس انٹریکشن سے خطے میں استحقام بھی آئے گا اور ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے بھی اور ہماری برداشت میں بھی اضافہ ہوگا کل پاکستان اور بھارت کے درمیان ویزے میں نرمی کا معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت ممبئی کراچی فیری اور ڈلی اسلام آباد فضائی سروز شروع ہو گئی تاجروں کو دس شہروں کے لیے ایک سال کا ملٹیپل ویزہ جبکہ چھوٹے تاجروں کو پانچ شہروں کا تیس روز کے لیے ویزہ جاری ہوگا اور فنکاروں کو ٹرپل ویزہ ملے گا جبکہ سیاحتی ویزہ چھ ماہ کے لیے پانچ مقامات کا ہوگا یہ خوشائن ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ ہم اس سے ہسٹیریا کی اس قیفیت سے نکل سکتے ہیں جس نے 65% سے اس کھتے کو غلام بنا رکھا ہے آج اگر امریکہ اور روس دورس بن سکتے ہیں برطانیوں اور فرانس بھائی بھائی بن سکتے ہیں اور جرمنی اور پولینڈ کے بارڈر کھڑ سکتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے اچھے ہمسائے کیوں نہیں بن سکتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پر امن طریقے سے کیوں نہیں رہ سکتے بارڈرز کھڑکیاں ہوتے ہیں اور ہم جب تک کھڑکیاں نہیں کھولتے ہم تازہ ہواوں سے محروم رہتے ہیں اور تازہ ہواوں کے بغیر معاشرے چل سکتے ہیں اور نہ ہی افراد کھڑکیاں کھولتے رہیں تاکہ عوام پٹوں کے دوسری طرف موجود انسان کو محسوس کر سکیں انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ دوسری طرف ہمارے جیسے انسان ہیں نفرت نہیں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پوچھانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ اب آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل علم دوستی لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پوچھائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے